حارون صاحب ایک مختصر سے سوال کا جواب پھر شمالی سندھ کی طرف عمران خان صاحب نے سافٹ ایمیج کی جو تشریح بیان کی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سافٹ ایمیج کوئی چیز نہیں ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے جو احساس کمتری کے سبب ہمیں جس کے پیچھے لگا دیا گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح کا بھئی اپنا پرفارم کرے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں کیا سافٹ میں جائے کوریا کیا سافٹ میں جائے انہوں نے ٹینکو تلے دے کے اتنے لوگوں کو مار ڈالا تھا چین میں تو کیا سافٹ میں وہ ایک وقتی ایک ہنگامہ ہوتا ہے آپ کے پاس دنیا طاقت کی زبان سمجھتی ہے کسی اور چیز کی نہیں سمجھتی یہ بچگانہ باتیں ہیں اور یہ بھی لفظ ایک اوریجنل انہوں نے اسمال کیا وہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا اصل چیز اوریجنلٹی ہے جس طرح آپ دیکھتے اور سوچتے ہیں اے نکالوں کی قوم یہ غلامی کا اثر ہے نا خود خان صاحب کو بھی آپ نے دیکھا چین کا مارڈل ملائشیا کا مارڈل برطانی کا مارڈل ترکی کا مارڈل نہیں پاکستانی مارڈل ہوگا اس قوم کے خاص نفسیات ہے ایک کیمسٹری ایک مزاج ہے قوموں کا مزاج صدیوں میں بنتا ہے اور سافرمنٹ بنانے کا کیا مطلب ہے لا اڈاٹر ٹھیک ہو عدالتیں انصاف کر رہی ہوں پولیس ٹھیک ہو ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہو نا آپ کو اڈاٹر ٹیکس دے رہے ہو حکومہ تو اس ٹیکس کو ٹھیک استعمال کر رہے سیبل سروس ٹھیک ہو تو نا آپ کو بھیک مانگنے کی ضرورت ہے نا دنیا کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے صحیح چیک ہے یہ بالکل اندر اس کہاں اب آجاتی حارون صاحب شمالی سندھ کے اوپر زرداری صاحب تو یہیں پہ ہیں اور جولائی میں بھی کافی ایکٹیو ہوں گے مگر سندھ کے اندر جو ڈاکو ایکٹیو ہیں ہم گھر میں ہیں اور گھر میں باہر آئی ہے آپ اس کو باہر دیں گے اگہ دوڑ پچھا چوڑ یعنی آگے کی طرف بھاگ رہے ہیں اور پیچھے بربادی پہلی ہوئی ہے بھائی وہ شکار پور لڑکانہ سکھر ڈوینہر کہیں ڈاکوں کا رہاچ ہے پچھلے دفعہ ناکیل تو ڈالنے پوشش کی انہوں نے پچھلے سال حکومت کو ایک رپورٹ لکھ کے دی تھی حکومت سندھ کو زائر آئی جی کو بھی بھائی ڈکیتیاں بہت بڑھتی جاری ہیں ڈاکوں کا راج اتنا بڑھ گیا ہے اور بڑیرے ان کی سرپیپلز پارٹی کے رہنما ان کی سرپرستی کرتے ہیں بڑیرے عام طور پر ڈاکوں پالتے ہیں اور یہ نئی بات نہیں 92 میں زائرالک کے دور میں بہت بڑا آپریشن کرنا پڑا تھا ایک سردار تیغو خان ہے ان کو شکار پور پولیس نے پچھلے سال امن کا میڈل دیا اب ان کو گرفتار کیا ہے یہ ڈاکوں کے سرپرست ہے اسی پولیس نے اور شکار پور جانا پڑا وزیرالہ کو اور یہ اعلان کرنا پڑا کہ کاروائی کریں گے ان کے خلاف کاروائی پولیس تو نہیں کر سکتی سندھ گئی سندھ کی پولیس میں تو ان کے مخبر موجود ہیں وہ جب بھی کوئی ہے پھر یہ وہ اتنے تکڑے ہو گئے ہیں وہ تو ایک ارگنائز ڈائرمی کی طرح وہ چھوٹو گینگ والے آیا تھا نا آپ کو جی جی بالکل پورک کساف ہے اس کا بھی تعلق ایسے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ پھر رینجرز کو بھیجنا پڑا فوج کو بھیجنا پڑا یہ وزیرالہ مراد علی شہ نے بھی یہ کہا رینجرز اور فوج کی ضرورت پڑی مدد لیں گے انہوں نے مددلن یہ ایک گڑی تی ہویا کیا نام ہے نام لینے میں غلطی لگ سکتی ہے وہاں کا معذرہ کیا اور گھروں کو آگ لگا دی پولیس نے اور ڈاکوبوں کہتے ہیں کچھ مارے گا ہے پھر ان کے جو بیوی بچے کچھ خاتین کو پکڑ لیا بچوں کو پکڑ لیا انہوں نے کیا کیا اس علاقے کے بڑیروں کے ملازمین مینجرز کو پکڑ کے لے گا اٹھا کے لے گا ڈاکو جی چالیس تو اغوا پر آئے تاوان کی واردہ تھے دو مہینے میں ہو چکی ہیں غوث بخش مہر جو ہیں جو اس علاقے کے مہر خاندان جو ہے وہ اس علاقے کے سب سے انفلینشل خاندان ہے ان کے مینجر کو اٹھا کے لے گا ورنہ یہ اب وہ جناب بڑے ششہ پانج میں ہیں کوئی بچے زرداری صاحب کا تو رابطہ ہوتا ہے بڑے آجمیوں کے ساتھ معمولی آجمیوں کے ساتھ تھوڑی ملتے ہیں وہ تو بے نظیر ملتی تھی برکروں سے بھٹا صاحب ملتے تھے برکروں سے they knew it یہ تو جوڑ توڑ کرتے ہیں ایک سندھ سندھ لیٹر نے مجھے نام بھی بتا تھا پیر صاحب پکڑا نے مجھے بتایا کہ پچھلے الیکشن میں جب الیکشن سر پہ آئے تو مجھے کہنا لگے کہ پانچ ار روپے لے لے کہنا لگے میں نے ان سے کہا میں کیا کروں گے پانچ ار روپے وہ تو خود خوشحال آدمی ہے اور مزاجن بھی ایسے ہی ہیں بھئی آپ جو ہے حالت یہ ہے ادھر تو صورتحال یہ ہے کہ پولیس میں ان کے مخبر ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں برکر ناراض ہیں دادو میں جہاں سے وزیراعال صاحب خود ہے پیر مضرول اگ صاحب بھی خاموش ہیں برکر احتجاج کر رہے ہیں بھئی برکر بھی چاہتے ہیں کوئی نوکریں ملیں کچھ اور کو فائدہ کم از کم تبجھو ہی ملے تو وہ نہیں ہے دوسری طرح یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے راشد سمرو غالبان کا نام ہے جمید علماء اسلام کے لئے وہ سا جون سے تحریک چلا رہی ہے جمید علماء اسلام اور وہاں پہ جمید علماء اسلام اور پی ٹی آئی میں اتحاد ہے وہاں پہ پی ٹی ایک ساتھ اتحاد ہے انتر وہاں ایک ایم پیو کی سیڈ بھی آ رہی ہے اس علاقے میں تو وہ اباسی خاندان کو وہ تھی نا مہترما کیا نام تھا ان کا اباسی جو ڈپٹی سپیکر بھی رہی ہیں اور ان کے سابزادے اباسی مرتضا بہاب اباسی نہیں مرتضا نہیں سبدر اباسی ان کو ددکار دیا انہوں نے نایید خان کے ساتھ تھے تو ان کو ددکار دیا اب وہ یہ ہے کہ ساتھ جون سے موبیلائزیشن شروع ہو چکی ساتھ جون سے اور وہاں جمعید علماء اسلام کے لیڈر کیا اعلان کر رہے ہیں کہ 29 جولائی کے جو پی ٹی ایم کا جلسہ ہوگا وہ سندھ حکومت کے خلاف ہے یہ کرپٹ ہے یہ وڈہرے پانی سارا استعمال کرتے ہیں جس کا یہ پنجاب کا الزام دے رہتا ہے یہ پنجاب لے جاتا ہے بلکل جھوٹ تھا صبح ادھر بلاوہ صاحب دیکھا کیا کہہ رہے ہیں زمانتے ضبط کرا دیں گے مخالفین کی یعنی نونلی کی اور پیڈے آئی والوں کی زمانتے ضبطوں کی حکومت بنیں گی پیپلز پارٹی کی بھائی آپ نے کیا کیا پچھلی دفعہ جب آپ کی حکومت تھی اس کو کبھی لوگ قیامت تک نہیں بھول سکتے بھائی تقریروں میں تو خیر ساری دنیا اچھا خیر وہ کہتے وزیر اللہ ہوس جائیں گے اللہ فضل الرمان نے نہیں کہا کہ ان کے بغیر جلسہ کر کے دکھائیں گے مدرس ہوں گے لڑکے ہوں گے اور سندھ سے جمعیت علماء اسلام اس خلا کو وہاں جمعیت علماء اسلام پر کر رہے ہیں this is very interesting بعض جگہ پہ ہے بعض جگہ پہ پیٹہ ہی کر رہی ہے مگر ساتھ ساتھ ان کے جمعیت علماء اسلام بھی کر رہی ہے اسلام بھی گین کر رہی ہے دیکھیں نا آپ امن و امان نہیں ہیں لوگ اغواہ ہو رہے ہیں اٹھائے جا رہے ہیں پولیس جو ہے وہ ملی ہوئی ہے بھتہ وزول کیا جا رہا ہے پولیس میں مخبر ہیں ان کے یہ راجنپور تک دیرہ غازی خان تک یہ پورا اچھا یہاں سے منشیات اور اسلے کی سمگلنگ ہوتی ہے اور وہ بی ایل اے جو ہے برہام داک بگتی بھالی اس کے لوگ بھی ملے ہوئے ان سے ڈاکوں سے ٹھیک ہے یہ منشیات اور اسلے کی سمگلنگ وغیرہ میں وہ بھی ملوث وہ اس طرح کے لیت کی پسند گروسیہ ہی بھی ان کی سرپریسی کرتی ہے لیت کی پسندوں کی را بھی کرتا ہے پیسے دیتے ہیں ان کو حکومت پاکیزان کو معلومات بھی ہیں ساری کتنے پیسے کس کو ملتے ہیں اچھا اب یہ کیا ایکشن کریں گے جی وہ چیپ جسٹس نے کہا کہ ڈیڑھ ایرر پر خرچ ہوگا تھر میں پانی کا تو کوئی ایک پلانٹ بھی نہیں لگا درست پر آتا ہے ایسا ہی ہوا تھا ایسا ہی ہوا تو یہ کیا پولیس کی ایکشن کرے گی فائنلی ایکشن تو انہی کو کرنا پڑے گا اور جلسہ ہوگا دیکھئے لیکن حرون صاحب ابھی پچھلے دنوں جو شکارپور میں انہوں نے آپریشن کیا ہے اس پر مراد علی شاہر صاحب بڑا الزام لگتا ہے کہ یہ سرپرستی کرنے گئے تھے کلے گئے تھے یہ اپنے ساتھ کوئی ڈیلیگیشن نہیں لے کے گئے کوئی پولیس نہیں لے کے گئے اب مجھے نہیں معلوم جس چیز کی تحقیق نہ اس کی رائق ہے بھارش کارپور تو انہیں اس لیے جانا پڑا لیا اچھا پھر کبائلی دشمنیاں ہیں دس دس آدمی قتل ہو جاتے ہیں وہ پالتے ہیں ایک دوسرے گھر ایک بزرگ کے پاس مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں ان کا نام لو ایک سندھی پہ ڈیرہ آیا اچھا اس نے کہا سر میں بڑے پروبلم میں ہوں میری مدد کریں کوئی دعا مجھے بتائیں کوئی طریقہ مجھے بتائیں انہوں نے کہا کہ بتائیے کیا وہاں شکار کھیلنے کے لیے آتے ہیں تو جو میرا مخالف وڈیرہ آیا اس کے پاس تین سو کارے ہیں میرے پاس صرف ٹو فٹی سکس ہے تو میری کارہ تین سو ہونی چاہیے اس سے زیادہ ہونی چاہیے یہ تو یہ شوز ہیں پھر وہ کچھے کا علاقہ ہے اس میں ڈاکو پناہ لیتے ہیں اس میں خودرو جاڑیاں ہوتی ہیں درخت بھی ہوتے ہیں چھوٹا موٹا جنگل بھی ہوتے ہیں وہاں تو گزرگاں ہیں تو نہیں ہیں وہاں سے لوگ گزرتے تو نہیں ہیں وہاں وہ پناہ لیتے ہیں چھوٹو گینگ کے ان کے ساتھ کیا تعلق ہے حرون صاحب وہ یہ اس علاقے تک ڈاکو جو پھیلے ہوئے ہیں ان کے پاس زبردست تسلہ ہے یعنی کلاشن کوب تو ہے ہی جی سیبن تو ہے ہی کیا وہ ہوتی ہے انٹی ائرکرافٹ ہیں چھوٹو گینگ کو دیکھنا پولیس والوں کمار بگایا تھا نا انہوں نے حالانکہ پولیس افسر وہ بڑا اچھا تھا میں جانتا ہوں بڑے عرصے سے جانتا اس کو بیچ سال سے مجھے چھوٹو گینگ سے لوگ آتا لیکن یہ ایک وہ گینگ جو تھا اچھا اب بزدار صاحب کے زمانے میں تو وہاں یہ اپنی پسند کے افسر لگاتے ہیں ان کا تو پروبلم ہی نہیں ہے وہاں تو زمینوں پہ قبضے ہیں زری گریجویٹس کی زمینوں پہ قبضے ہیں ان کے رشتداروں نے قبضے کی ہیں ان کے رشتدار وہاں تندرہتے بھرتے ہیں خان صاحب کو بتا ہے مگر خموش بیٹھے ہوئے جنگلات پہ قبضے تھے دو تین سال پہلے ہم نے بڑی لمبی کمپین چلائے جنگلات پہ قبضے تھے وہ خالی کرائے گا ان باتوں کا کیا فائدہ رہا ہے پھر وہ تھبکی دینے کمر پہ آ جائیں گے عرون صاحب لہور میں عمران خان صاحب تو آجیں ضرور تھبکی دینے وہ کٹے گا ہمیں اس سے کیا غرض ہے ہمارا کام حقائق واضح کر رہا ہے ایک چیزہ کلیر کریں عرون صاحب آپ نے جو کہا کہ حالات خراب بھی فائدہ کیا ہوتا ہے جنرلزم میں فائدہ کوئی نہیں ہوتا فائدہ ایک ہے کہ آپ کو سچ بول لے چاہیے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید نہیں فائدہ آپ نے عرون صاحب سکھر لڑکانو شکارپور کی بات کی مجھے کلیر کریں کندھ کوٹ جاکباباد اور گھوٹکی یہاں بھی یہی صورتحال ہے کندھ کوٹ جاکباباد اور گھوٹکی میں بھی یہی صورتحال ہے ڈاکو راج ہے اور پولیس جو ہے وہ نکمی اور بیکارہ جب آپ نے پیسے لے کے پولیس میں لوگ بڑھتی کیوں گے ایک زمانہ تو تھا کہ خواب رو بھی نہیں بڑھتی ہو سکتا تھا بگر پیسے دیئے